تو ناظرین لیاری صرف جو ہے وہ بوائلز کی سپورٹس کے حوالے سے اہمیت نہیں رکھتا بلکہ گرلز بھی اس کے اندر جو ہے نا وہ بھرپور اب آگے بڑھ رہی ہیں ان کا ان کو جو ہے نا بھرپور تربیت دی جارہی ہے ہمارے ساتھ دو ننی بچیاں ہیں پوچھتے ہیں کہ وہ ان کو کیا پڑھی ہے یہ کراٹی کی طرف آنے کی آہم بیٹا آپ کا کہنام ہے میرے نام عائشہ صدیقہ ہے عائشہ صدیقہ یہ کیا کراٹی کی طرف آپ آگئے ٹھیک ہے کچھ اور نہیں ملا کیا کرنے کو مجھے شوک ہے اچھا شوک ہے مطلب لڑکوں کے بوٹھیں توڑنے کا شوک ہے کیسا لگ رہا ہے سیکھ رہی ہیں کورپریٹیو ہے یہاں پر سارے سر ٹیچرز جو ہے نا وہ پیار سے آپ کو سکھا رہے ہیں آگے بڑھنا چاہ رہی ہیں کیا آپ کے پلان ہے کہ کیا بننا چاہیں گی میرا میں نے اپنا گول اس کراٹی میں ہی سٹ کی ہے اور یہاں کے مطلب سر وغیرہ ماحول بہت اچھا ہے اسی لیے اتنے ٹائنگ تک ہر لڑکی کر سکتے ہیں یہاں پر تو یہاں پر مشل سیکھتے ہیں کتنا مزہ آتا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ بھی گھر جا کے کسی بہن سے لڑائی ہوئی تو آؤ 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 اٹھا اس طرح نہیں منا کرتے ہیں کہ بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے ہمارے ساتھ ایک اور بچی موجود ہے آپ کا نام سہریش 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 مطلب کیا پڑی ہے گھر میں کھانا ہوا نا بناتی پکاتی کچھ شور بنتی کراتے میں آگئی اب میرا شوک ہے شوک ہے مطلب کیا پاکستان کے لیے کون سا میڈل لاؤ گی ہو سکا تو مطلب یقین نہیں ہے یقین اس لیے ابھی میری نیشیل سٹیٹ ہے تھوڑا سا آگے کرتے کرتے سٹیپ بے سٹیپ بھی چلنا چاہیے کونفیڈنس لیول بڑھ رہا ہے بہت یہاں پر آپ کو پورا پریشیٹ کیا جا رہا ہے بہت زیادہ کیا جاتا ہے اچھی تربیت دی جاری ہے بہت اچھی تربیت دی جاری ہے آپ تیگر سپورٹس میں لڑکی کو دیکھتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے ویسے کراتے میں کافی لڑکی ہیں لڑکی جی اچھا کوئی ایسی لڑکی بھی ہے کہ جس نے کوئی میڈل لیا آئیشہ آئیشہ یہ آئیشہ یہ میڈل لیا بھائی آئیشہ نے آئیشہ نے کون سا میڈل لیا بیٹا یہ بھی گوڑ میڈل لسٹ ہے کتنے گوڑ میڈل لسٹ اکٹھے کی ہیں ماشاءاللہ آپ نے تو جو نا وہ لیاری کو لیاری والوں کو جو نا وہ کہاں سے کہاں تک پوچھا دیا بیٹا سلامت رو اسی طرح محنت کرتے رو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور یقین کے ساتھ کہو کہ ہاں میں گوڑ میڈل لسٹ بنوں ہاں میں گوڑ میڈل لسٹ بنوں ہی آئیشہ تم بھی یقین کے ساتھ کہو کہ انٹرنیشنل پلیئر کیا کہتے ہیں وہ اچھا تم میں اگر کہوں کہ مجھے تھوڑا سا جو نا وہ سکھاؤ کچھ کیا سکھاؤ گی میں بس دیکھوں گا پھر بعد میں میں کرتا رہوں گا گھر میں تھوڑا سا کچھ بتاؤ مجھے جلدی 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 ہاں کیک مارنا بتاؤ ہوں لو جی یہ کیک مارنا میں نے ابھی نہیں دیکھتے ہیں جی یہ ایک نوجوان ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ بیٹا کیا نام ہے آپ کا میرا نام حمزبدللہ 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 کتنا عرصہ ہو گئے یہاں پر مجھے تکڑی بن چار سال ہو گئے ہیں چار سال ہو گئے ہیں کوئی میڈل ویڈل لے کے آئے ہو جی سر میں نے کارسین کے لئے پانچ میڈل نہیں ہے میں کراچی میں کافھی میڈلز سے ابھی ریسنٹلی نیشنل بنجھے بروز میڈل گئے मیڈل میڈل میڈل میڈلote ماشااللہ ماشلا ماشااللہ تو بیٹا کیا گوال سیٹ کییا گول تو یہ ایسٹ ہے کہ انشاءاللہ آگے جا کر پاکستان کا آپ روشن کرنا اور جتنا ہو سکے کام انشاءاللہ پاکستان کے جنڈے کو پڑھ لے جائیں گے ماشاءاللہ کیسے لے کے جائیں گے جی پاکستان کا نام کیسے روشن کریں گے گورڈ میڈر لائکے انٹرنیشنل کیا سیٹ کیا انٹرنیشنل تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ آئی ساتھ ساؤت ایشیا پر اس سے آگے پر اسلام وہ کومن ویلڈ ہوتی ہیں پر ویلڈ چیمپئن اس طرح بس کرتے رہنا ہے کہ ایک ٹائم آئے ہو کہ ہم بھی پاکستان کا جھنڈا پڑ لے کے کھڑے ہوں زبردست جی ایک وقت آئے گا کہ ہم پاکستان کا جھنڈا لے کر اوپر کھڑے ہوں گے یہ ہیں ہمارے ایک اور نوجوان کیا نام ہے آپ کا سید کبیر علی زہدی سید کبیر علی زہدی کیا تمہاری کیا اس کراٹے میں کیا اچیو میٹس ہیں جیسے کہ بھائی نے بات ہے ہم نے ساتھ یہاں پر بڑے ہوئے ہیں کراچی میں بہت سے میڈلز ہیں سندھ کے ہم نے بہت سے میڈلز حاصل کی ابھی ریسنلی نیشنل گیمز ہوئی تھی اس کے اندر ہم نے ٹھٹ پوزیشن حاصل کی اور برانس میٹل حاصل کی زبردست زبردست گول کیا ہے گول یہی کہ انٹرنیشنل لیول پر اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے اور پاکستان کے پرچم کو لہران ہے واہ واہ پاکستان کے پرچم کو لہران ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے میری دعایں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں کیوں؟ ایک اور نوجوان ہمارے ساتھ ہیں شہباز خان اب شہباز خان جو ہے وہ جونئر گورڈ میرز لسٹ ہے ساؤتھ ایشین جو ہے وہ اس کا جو ہے گیمز کا جونئر گورڈ میرز لسٹ یہ نوجوان یہ دیکھیں جی یہ بھی لیاری سے تلق رکھتا ہے یہ ہیں وہ ہیرے جن کو جو نا سلامتی نیوز ڈونڈ ڈونڈ کے آپ کے سامنے لاتا ہے اور ان کو تراشنے میں عبدالحمیز صاحب کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے کس کو کریڈٹ دیتے ہیں جی اپنی کامیابیوں کا اسلام علیکم میں جو آج جہاں بھی ہوں جیسا بھی ہوں تو پہلے تو سب کہتے ہیں کہ ماں باپ کی دعاوں سے سب کچھ ہوتا ہے تو بے شک ماں باپ کی دعا تو اپنے ساتھ ہے لیکن اس میں سب سے مین کردار جو ہوتا ہے وہ ٹیچرز کا ہوتا ہے تو میں سب سے زیادہ کریڈٹ اپنے ٹیچرز کو دیتا ہوں اور اس سے بھی زیادہ کریڈٹ عبدالحمیز صاحب کو دیتا ہوں جنہوں نے اس ایج میں بھی ہم پہ اتنی محنت کر رہے کہ ہم آگے اینا نام روشن کر سکے ملک کا تو میرا سب سے زیادہ کریڈٹ جو ہے عبدالحمیز صاحب ہے بڑی بات ہے شہباز خان یار تم جونئر گوڑ میرز لسٹ ہو ساؤت ایشیا کے جب تم گوڑ میرز لسٹ گوڑ میڈا تو آپ کو ملا اس وقت کیا جذبات تھے کیا پہلا کون سا شخص تھا جس کو جو ہے نا آپ جا کے جھپی ڈال کے وہاں بات دینا چاہتے تھے جو میں پہلی دفعہ جب میں سیلیکٹ ہوا ٹور کے لیے تو میں بہت ایکسائٹڈ تھا کیونکہ میں فرس ٹائم کھیل رہا تھا انٹرنیشنل ایونٹ میرا فرس ٹائم تھا جب میں گیا سری لنکا میں تو وہاں پہ میرا پہلا مقابلہ ہی بنگلہ دیش سے ہوا پھر اس کے بعد میرا سمی فائنل انڈیا سے ہوا تو انڈیا کے ساتھ بڑا پریشر تھا لیکن ٹیچرز نے بولا تم مند کر سکتے ہو تو پھر انڈیا کو میں نے بیٹ کر کے میزبان ٹیم جو تھی سری لنکا اس سے گول لینے کے بعد پھر بلکل ریلیکس ہو گیا اچھا میرے خیال میں اتنا تو آپ کو جو ہے نا وہ گول میلڈر لینے کا خوشی نہیں ہوگی جتنی آپ کو انڈیا کو بیٹ کرنے کی خوشی ہوگی جی جی بیسلی کیونکہ انڈیا جو ایسا ٹف ٹائم دیتے ہیں ہمیں کراٹے میں کہ ہر پلیئر کا جو سوائے کراٹے نہیں جو بھی سپورٹ ہے اس میں سب سے ذہن یہ ہوتا ہے سب سے پہلے ہم انڈیا کو بیٹ کریں کیونکہ انڈیا ایسا گیم ہے سپورٹ میں انڈیا کا بہت اچھی سپورٹ مین ہے ان کے اس لیے ہم جب سپورٹ مین ہم جتنے بھی انڈیا کو بیٹ کرتے تو اہنا ہمارا آٹومیٹک کونفیڈنس ہائی ہو جاتا ہے کہ ہم اب آگے ون کر سکتے سبردست میری دعائیں شباز خان آپ کے ساتھ ہیں اب آپ سینئر گولڈ میڈلسٹ بھی بنیں اور ملک و قوم کا جو ہے نا اسی طرح نام روشن کرتے رہیں تھینکیو اور اللہ تعالی حمی صاحب حمی صاحب آپ جو ہے نا ہمارے ساتھ آئیے گا تاکہ ہم اس پروگرام کو جو ہے نا انہی بچوں کے ساتھ یہی پر جو ہے کوئی تعم کریں کیسا لگتا ہے ان بچوں کو دیکھ کر اور کیا پیغام ہے مزید نوجوانوں کے لیے آپ کا نہیں ابھی کمی ہے بہت زیادہ ابھی بھی کمی ہے ہم چاہتے ہیں مزید اس کے اندر ایمبرومنٹ ہونی چاہیے کیونکہ اچھا ریزلٹ دینے والا کبھی اپنے پچھلے ریزلٹ سے مطمئن نہیں ہوتا خاصتوں پہ گرڈز کے حوالے سے میں کہوں گا لڑکوں کا بہت زیادہ سکو پہ خاصتوں پہ کراڑے کے اندر جتنی لڑکیں آئیں گی ہمیں بچے میں نہیں چاہیے ایک اسی بچے کو تیار کرنے کے لیے لڑکوں میں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے لڑکوں میں ایسے جتنا کمپیٹیشن نہیں ہے اس کو کراڑ میں ہے جس میں نے کہا اچھا ریزلٹ دیں گے جاب بھی مل جائے گی گورنان پاکستان کی پکی جاب ملے گی اور ساتھ ساتھ ہم تو اسٹریس کرتے رہتے ہیں ایڈیوکیشن کے لیے ایڈیوکیشن بہت اچھی خاصیوں وہ لوگ لے لیتے ہیں پیرنٹس کو چاہیے عمومن ہم جس ایری میں رہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ اسپورٹس ہم ماضی میں چلے جاتے ہیں باقیت ہے کلاس ہوتی تھی پیٹی کے اب بھی بھی فیزیکل ایڈیوکیشن کے لوگ رکھے ہیں کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ انکریج کریں خاص طور پر لڑکیوں کو دیکھیں ہمارے پاس ہی ایک ہمارے کلپ کے کلسم ہزار ہے ساؤت اشاہ کے تین بار گولڈ میڈل ابھی سیف گیمکیدنس نے گولڈ میڈل لیا انکریجمنٹ کرنا چاہیے انکریجمنٹ کرنا چاہیے جی دیکھیں میرا حال کیا ہوا ہے گرمی ہے پسینوں پسین ہوں ٹھیک ہے یہ بچے بھی اس گرمی کے اندر یہ محنت کر رہے ہیں میں عرباب اکتیار سے یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا خود تو ایسی والے کمروں میں رہتے ہو ٹھیک ہے اور پاکستان کے نام پر کھا رہے ہو یہ جو پاکستان کا نام اوچا کرنا چاہتے ہیں یہ جو پاکستان کا جھنڈا اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں ان کو جو ہے کیا ان کے نصیب میں یہ گرمیاں لکھی ہوئی ہیں ٹوٹے ہوئے فرش لکھے ہوئے ہیں یہ جو خستہ حال چھت ہے یہ ان کے نصیب میں لکھی ہوئی ہے نہیں ان کو آپ کو جو ہے نہ ہیلپ کرنا ہوگا وگر نہ جو ہے وہ یہ اپنا حق بھی لینا جانتے ہیں میری آپ سے گزارش ہے جناب ملک فیاد صاحب ذرا تھوڑا سا ادھر بھی دھیان کر لیں ٹھیک ہے آپ کی ذمہ داری دوسرے لوگوں سے زیادہ بنتی ہے اور جناب وزیر اعلی مراد علی شاہ صاحب ان بچوں کو دیکھیں جو پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کر رہے ہیں گرمی میں ہم سے جو نہ آدھا گھنٹہ یہاں کھڑا نہیں ہوا جا رہا دو گھنٹے سے یہ بچے جو ہے یہاں پر محنت کر رہے ہیں اور اپنا پسینہ یہاں پر بھا رہے ہیں ان کے متعلق ذرا کچھ سوچو آئیں ذرا وزٹ کریں دیکھیں کہ کن مشکلات کا سامنا کر کے یہ بچے جو ہے وہ پاکستان کا جھنڈا لے کر آگے بڑھ رہے ہیں پلیز 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 میں شکر گزار ہوں آپ سب کا اور سر ایک ذرا پوز بنا کے وہ ذرا اقتطام کرتے ہیں ہم اب اقتطام کریں گے انشاءاللہ جو ہے وہ اگلے پروگرام میں ایک اچھے اور مہمان کے ساتھ آپ کے سامنے آزر ہوں گے تب تک کے لیے جو ہے وہ اجازت اللہ حافظ لیکن اس کے بعد اب یہ پوز ذرا ایسا موسیقی موسیقی